چلیے آج بنائیں گے بینہ کسی میزرنگ کپس کے بہت ہی سمپل اور ٹیسٹی یہ سیون سپون چوکلیٹ کپکک جسے بنانا ہے بہت ہی درسان اور بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگتے ہیں کھانے میں بہت ہی آسان ریسپی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہم آج کی ریسپی تو سیون سپون چوکلیٹ کپکک بنانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک پول میں سات چمچ دہی ڈال لیں ہیں یہ میں نورمل چمچ یوز کری جو نورمل ہم دال سبجی کھانے کے لیے یوز کرتے ہیں ڈیلی ویشیس پر اس کے بعد ہمیں سات چمچ میں نے تیل ڈالا ہے ساتھ اس میں ایڈ کریں گے سات چمچ کے پاوڈر شگر تو بس ان تینوں انگریڈینٹس کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے ہنڈ کر کی ہیلپ سے اس طریقے سے میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے انہیں اچھے سے مکس کرنے کے بعد میں نے اس پول کے اوپر ایک چھنوی رکھی ہے اس کے بعد اس میں درائی انگریڈینٹس ایک کیے ہیں جس کے لیے میں نے پانچ چمچ اس میں میادہ ایڈ کیا ہے ساتھی میں نے اس میں دو چمچ جو ہے کوکو پاوڈر ایڈ کیا ہے تو بس ان دونوں انگریڈینٹس کو ہمیں اچھے سے چھان لینا ہے تو اس طریقے سے میں نے انہیں اچھے سے چھان لیا ہے تو اس طریقے سے ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں ایڈ کرنا ہے ملک تو اس کے لئے میں نے سات سپون سات چمچ جس میں دودھ ایٹ کیا ہے تو اس اس طریقے سے سات چمچ دودھ ایٹ کرنے کے بعد ہمیں اسے اچھے سے مکس کر دینا ہے تو پس پروپر طریقے سے اسے مکس کر لیں گے تو پس ہمارا بیٹر ریڈی ہے اب اس کے بعد اس میں ایٹ کریں گے ہم بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا تو آتا چمچ میں نے بیکنگ پاوڈر ون تھرڈ ٹیبل سپون میں نے اسے بیکنگ سوڑا ڈال کے انہیں اچھے سے مکس کر لیا ہے تو بس مکس کرنے کے بعد میں نے یہ پیپر کپس لیے ہیں ان پیپر کپس میں نے اس طریقے سے بیٹر کو 3 فورتھ فل کر دیا ہے تو ہمیں اس میں اسے 3 فورتھ فل کرنا ہے پورا فل نہیں کرنا ہے تو اس طریقے سے میں نے جو ہے کہ انہوں اپنے پیپر کپس کو فل کر لیا ہے اس پیٹر سے فل کرنے کے بعد اب ہمیں اسے ٹیپ کرنا ہے اور بس اس کے بعد میں نے تھوڑے سے چوکوچے بسکیو پر اس طریقے سے ڈال دیا ہے یہ بلکل اوکشنل ہے اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ بلکل سکپ کر سکتے ہیں اسے اور اب اس کے بعد میں نے اسے ٹھیک کڑائی میں اسے بیک کیا ہے تو یہ کڑائی میں نے پاس میں پہلی ہی کرم ہونے کیلئے رکھتی تھی ایسے اس کے بعد اس طریقے سے میں نے تینوں پیپر کپس کو اس طریقے سے کڑائی میں ڈال دیا ہے کڑائی میں ڈالنے کے بعد اب ہمیں اسے ڈھکے اپروس پندرہ سے بیس منٹ لوگ لین پر بیک کرنا ہے سبس پندرہ سے بیس منٹ بعد ہم چیک کریں گے ہمارے جو سیون سپون چوکلٹ کپ کیک سے وہ اچھے سے رائز ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں نے اس طریقے سے ٹوٹ پٹیا چیک کیا ہے ٹوٹ پٹیا ہی اتنیس اچھے سے بیک ہو چکے ہیں تو بس اچھے سے بیک کرنے کے بعد ہمیں اسے کمپلیٹلی تھنڈا ہونے دینا ہے تو جب یہ کمپلیٹلی پوپر طریقے سے تھنڈا ہو جائے اس کے بعد ہمیں اس طریقے سے پیپر کپ سے انہیں نکالنا ہے تو بہت ہی ایجلی پیپر کپ سے نکل جاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایجلی پیپر کپ سے نکل گئے ہیں ہمارے چوکلٹ کپ کیک تو اس طریقے سے انہیں پیپر کپ سے نکالنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل ڈیڈی ہیں ہمارے بہت ہی سمپل اور ٹیسٹی سیون سپون چوکلیٹ کپ کیک تو بہت زیادہ سپونجی بنتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل جالی دار اور بہت زیادہ سپونجی بنے ہیں یہ کپ کیک تو بس اب ہمیں ان سبی کپ کیک کو اس طریقے سے پیپر کپ سے نکال لینا ہے پیپر کپ سے نکالنے کے بعد ہمیں انہیں کرنا ہے سرف تو بہت زیادہ سمپل ہے یہ سیون سپون چوکلیٹ کپ کیک کی ریسپی تو اگر آپ کو سمپل سے ریسپی پسند ہے تو ضرور کرائی کیچئے گا میری اور ریسپیز کے لئے میری چینل کو سبسکرائب اور میری ریسپیز کو پلیس لائک شیئر کرنا نہ بھولیں